موسیقی 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 ہمارا مہر مسئلہ ہے شوارے کا ہمارا کاروبار صرف پہلے میں ہڑا تھا انڈیا سے اب انڈیا سے ہمارا کاروبار بندج گیا اب جو ہی جا رہا ہے دوب Energie انڈیا سے جا رہا ہے لیں جارہا ہے catherہ آسی کنٹ آکھ سے کلہ کرتا تھا Tonightمارک.مبر.منٹ.ک proposing啦 Brookeve ohne آنڈیا سے ہماری کماریر آنڈیا سے گرمت آپuda منگلہ دیشیز کیوں جا رہا ہےέ ہمارا میرہ پر آئی ہماری ٹھیک تن Canaddr یو مشی differential سال سے ستر تک یہ ایک روک کلے پر کھرچا ہے اس وجہ سے ہمارے کناسے شوارے کا جو بہت بڑا کراف ہے اس کا جو اونچی والا بالا ہے وہ تصرفی صحیح جا رہا ہے جو بیچے والا بالا ہے وہ تے بیسی بکھا رہی ہے وہ آزار میں بھی جا رہا ہے پندر آزم بھی جا رہا ہے دو آزار بھی جا رہا ہے وہ لوکل میں جو تھوڑا عشامل ہے پاکستان میں جا رہا ہے وہ چار آزار پانچ تک جا رہا ہے اتنا بڑا خرچے ہو گئے ہیں ایک رنکار کا دبا ہے وہ پچا ہزار سے اوپر جا رہا ہے زمیدار خود پرے چانے ایک مزدور ہے در پندر آزار سے پندر آزار سے پندر آزار ایک خجی کا جو تھوڑا ہے وہ ابھی جو دو ہزار اڈہیسا ہو گیا ہے اس وجہ تھے وہ زمیدار بھی پرے چانے دوکاندار بہت پرے چانے بیجلی کے حالت یہ گوئی ہے ایک میرے کا پچا ہزار بلا ہے ایک ہبارہ دوال میں دیکھو تین چار پکے ہیں اس کے بعد بلت پرے پچاس ہزار بلا گیا ہے اس کے بعد گوھرمنٹ کی ہمارے ایک بھی تکے کی سہولت میں یہ جو ہے تھوڑا بھی کوئی تعاون کریں وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ سکر روڑی میں ٹی ای 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 صاحب مجود ہیں اب تو الیکشن ہو گئے میر بھی ممتقب ہو گئے چیئرمین بھی بن گیا اس کے صفائی کے حوالے سے کیا وہ کیا ہے ابھی ہماری ملاقب ہوئی چیئرمین صاحبہ کاملہ درچازہ آپ کو اس کی مہربانی ہے اس نے ابھی آیا تھا بھئی آپ کے کاروں پر کیا مسئلہ ہے ہم نے اس کو سارا بتایا اس نے کہا بھئی مسئلہ آپ کو حل کریں گے ابھی تک ہوئے نہیں ہے ابھی وہ مندی میں آیا وہ بھی یہ گئے ابھی اس کی مہربانی ہے ہم نے نوجوان بندہ ہے نوجوان کیاداتے میرے کو سمجھ بھی یہ آتا ہے یہ مسئلہ ہمارے حل کریں گے اس نے کہا پانی کا حل کرتا ہوں آپ کو سفائی کا بھئی کرتا ہوں اس نے بولا آیا ہے مسئلہ ہو یا نہیں ہے اس نے بولا یہ مہربانی کیے پہلے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا پھر لیے ابھی آ رہا ہے پوچھتا ہے کیا پوزیجن ہے یہ ابھی اس کی پوزیجن ہے دوشتر یہاں پہ خاص طور پہ آپ پاکستان کو اتنا بڑا رغنی اکٹھا کر کے دے رہے ہیں اتنے بھی یہاں پہ کاروباریت آتا ہے سارے ایف بی آر سے ڈیسٹرڈ ہیں تو اس حوالے سے کیا حکومت اس انہا کو کوئی محرات نہیں دیتی ٹیکس دیے جا رہے ہیں ہم لوگ ہم تو 1% ٹیکس دے رہے ہیں جتنا مال جاتا ہے ایکسپورٹ کا 1% 7% ہم دیتے ہیں ہمارے پاس کروڑنٹ کے وائد پیسے ہیں پھر گورنٹ کی کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس گورنٹ کی کسی کبھی سہولت کا سہولت نہیں ہے صفحہ ہمارے پاس ان کے بعد پر ٹھول میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری چیزوں میں مہنگائی کے ایک توفاؤن سا برقا ہو جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کو سن دے لیتے چھے مینے باپ آپ جو یہ پیٹول بڑھ گیا کراکی تک گاڑی لے رہی ہے یہ پنجتر ہزار اسی ہزار یہ مہینے کی کنڈیشن ہے مہینے میں پہلے جاتی تھی پچاس ہزار میں اب یہ مہینے بھی حالت یہ جو پچیس ہزار بڑھ گئے صرف کراکی تک صرف یہ ٹانسپورن کا سرچہ ہو گیا ہے یہ بھی جو مہینے پہے گا وہ شوارے پر پڑھ جائے پڑھے گا وہ زمیدار وہ خود پہ لے پڑھ جانے واپاری جو لے رہے ہیں وہ بھی خود پہ لے جانے تو بھئی ہم کہاں جائے یہ اتنی بہت بڑی مہینے کا پڑھ گئے ہم کیا کرے بندہ تو ہم نے لون لے لیا لون لے کے ہمارے جتنے بھی ہم نے حضراتوں نے بانٹ لیا دینا تو ہم نے ہے نا ہاں دینا تھا وہ اسی ٹیکسوں کے صورت میں حالانکہ آئی ایم اس نے بھی کہا کہ یہ جو کیجری کے بلچ پہ ہیں ٹیکس لگائے گئے یادر ٹیکس نتنے بھی لگائے بہے وہ امیروں پہ لگائیں غریبوں پہ مت لگائیں لیکن ہماری حکومت پاکستان نے ایسا نہیں کیا انہوں نے غریبوں کو بھی بیچ میں رگڑ دیا ہم تو یہ بولا ہے یہ جو ٹیکس کا نظام ہے یہ نظام غلط ہے یہ ہمارے دکان یہ کیٹے گریز انہیں گئے یہ فرسٹ ٹیک سیکنڈ تھرڈ جو چھوٹیے والا دکان دار ہے اس کو بولے مہی دس لار دو جو بڑے والا دکان دار ہے اس کو پچہ دار دو جو اوپر والا ہے سپا فرسٹ کے لار دو اس کو بولے مہی پانچ لار دو یہ کسی کو پریشان نہیں گئے یہ کیٹے گریز دیکھ کر سارے بندے جو ہیں وہ ٹیکس پیٹ ہو جائیں گے اب وہ یہ حالت ہے وہ ٹیکس پیٹ نہیں کرتا صرف لاکھ روپے لکھا نہیں نکالتا ہے بینک سے 600 روپے دودھر ہی بھج جائے گا اس وجہ سے گورنمنٹ کے نظام کو بنایا ہے وہ ہی صحیح نہیں بنایا ہے ہم تو کوئیتے ایک سیکس ہو جائے بھئیے بھئی آپ کو پچہ ہزار دین آئی جان چھوڑا لی پچہ ہزار دین مسئلہ حال ہو جائے گا اب تلیے دوئی صرف اور پیپس پارٹی خاص تو نے پچھلے دس ساتھ سے تو ریگولر جو ہے سندھ پر حکومت تر رہی ہے اس حوالے سے یہاں کیا کہیں گے ہم تو بھئی سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم وہ حقومت کے بھئی سیاسی جو بندہ آنے سیکیورٹی دے گا ہمارے پاس یہ تظکیر سیکیورٹی کا اتنے بڑے مسئلہ مسالہ ہیں یوٹس کا حساب نہیں ہے بندے جو ہیں وہ خود پریشان ہیں وہ کچھے کے بندے دوسروں کے ڈیف ہونا رہے ہیں بھئی یہ ترے پر سے دو پچھا ہزار دو لانک روپے دو یہ مسئلے چلے ہیں ہمارے پاس یہ بنیے کے پاس ہے یہ مسلمان ہے یہ کاروباری بندے وہ بندے خود پریشان کر رہے ہیں باہر 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 سیکیورٹی کا مسئلہ بہت ہی جب بہت چلے ہیں لوکل تیمانوں جو بندے یہ بندے ہمارے چلے ہیں میر پر آئے ہیں یا تو یہ دوسری ہیں وہ بھی کچھ پریشان کر رہے ہیں مارکیت کے اندہ بھی پریشان کر رہے ہیں گوھرمنٹ کی ایتری کا سیکیورٹی ہمیں ان میں نہیں بلے ہم بولتا ہے کہ سیکیورٹی مل جائے مسئلہ سیدھا ہو جائے پھر بھی مسئلہ آرام ہو جائے گا جدیشہ تین دن پہلے وزیر اتاکرہ صاحب آئی جی سکھر کے ساتھ کس پانفس کی آپ نے دیکھی ہوگی شہر جو لان ایڈو جیسی کہ مہا رینجرز کی چوکیاں بھی بنای جا رہی ہیں کچھ کے علاقے میں اور خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جس علاقے سے بندہ اٹھایا جائے گا وہ جو ڈے رہا ہوگا اس کا تنبیدار بوئی ہوگا اگر وہ کچھے والے پیسے مامتے ہیں تو وہ بھی بوئی دے گا ادھر سرداری نظام ہے نہیں سکھر کے اندر لوکلٹی برادری میں سکھر خرکت میں ہیتے سرداری نظام نہیں ہے یہ سرداری نظام چھکارپر کندہ پورڈ کشم اور جے کمبہ ناکہ میں نہیں چلتا ہے یہ دریا سے یہ دریا سے ادھر وہاں سٹم ہے یہ ادھر ساتھا ہی نظام نہیں چلتا ہے شکر ہے کچھ نہ کچھ نہیں پھر بھی ادھر حالات سائی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کشم اور کی حالات پہ یہ بہت حافت ہے پھر ادھر پھر بھی یہ امن ہے اس وجہ سے لاس پر آپ حکومت کے سرد کو کیا میسے کیا ہے وہ ہی کم آگا آپ کو دیں گی بلکہ کاروپاری بندے کم آگے جو اور نہیں کم آگا مردی وہ کاروپاری کو فریسر کی نہیں ملے گی کاروپار کو ڈریف ہونا جائے گا بھئی ایک لاغ رو پہ تو کوئی پر پچاس لاغ رو گئے تو سبھلے وہ اس کے بعد جانے حالت ہی ہے یہ دامار بھر حدیق تین چار چوری ہو گئی تھا دکاں میں راعت کو ڈاکو آئے چار لاغ پانچ لاغ رو پہ دکاں داکتا ہمارا ابھی وہ نوٹ کر چلے جائے کسی کا ابھی تک یہ پتھا نہیں پڑھا وہ کس نے اٹھائے گی اگر یہی سیکیورٹی مل جائے کسی کو یہ ذہن مطمئن ہو جائے کہ ہمیں کچھ بہی ہوگا سکون ہوگا سکون ہوگا سی بھی عمالی سے ہی ہے ہم تو یہ باہد امیدی کر رکھیے نگرام سے بھئی یہ بندے اشیر آئے تو خدا رکھے کچھ نہ کچھ امن ہو جائے اگر یہاں پہ امن ہوگا تو کارباری حضرات بہت اچھے طریقے سے جو اپنا بزنس کر سکیں گے اگر یہ لوگ بزنس کر سکیں گے تو اس کے لئے پاکستان میں جو رونیو گھٹا ہوتا ہے جو پاکستان کی موشی حالہ جو اس وقت گر چکی ہے اس میں جو بزنس میں کردار ادا کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کردار ادا کریں گی تو اس سے ہماری موشی حالہ جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے تو اب میں وزیر خاجلہ کو برپیش کرتا ہوں تو یہ ہمارے جو ایکسپورٹ کے مسئلہ ہیں تھوڑے یہ مسئلے کو اس کو تھوڑے دیکھیں یہ مسئلے ہلو جائیں اس میں اگر ہمارا یہ بارٹر کھول جاتا ہے انڈیا کا تو یہ ہمیں فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ ہے اب تو مجبور یہ بند گئے ہمارے کاروپار سے ہمارے شوارے کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا اس وجہ سے اگر واغ پر رو یہ کھولتا ہے کیونکہ ہمارے دنزیس پندر آزار میں گاری چلی جائے گی آپ یہ دو بھائی جا رہا ہے دو بھائی کے بعد ستہ لڑا ستہ لڑا ستہ لڑا کلے پر تھرچا رہے یہ بھی ہمارے پچھ جائیں گے ہم تو اس کو رکوستی کریں گے بھائی یہ تھوڑا مسئل احال ہو جائیں جونوں ملک کے فائدہ آئے ادھر کے ملک کے فائدہ آئے ہمارے لئے بھی فائدہ آئے دوڑی صاحب کے ایک میسیج خادشوں پر وزیر خادر صاحب کے لئے کہ جو پرواگا بارڈر جو اس وقت مند ہے کہ آپ پہ یہ بزنس کرتے ہیں امپورٹ اکس کورٹ کا کام ہوتا ہے تو ان کے لئے گزارش ہے کہ بارڈرز کو دوبارہ کھولا جائے تاکہ یہ بزنس آنسانی سے کر سکے یہ تو وائے وائے دوبائی کر رہے ہیں جو اس کی کاؤس پڑتی ہے وہ بہت زیادہ پڑتی ہے اس لئے میری حقومت سین سے حقومت پاکستان سے اپیل ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ایک تو تحفظ دیا جائے دوسرا ان کے جو مسائل سے ان کو حل کیا جائے تاکہ یہ بڑی آسانی سے یہاں پہ بیٹھ کے بزنس کٹھا بزنس کر سکے اگر یہ بزنس کرے گے تو انشاءال طرح پاکستان میں رونیوں کٹھا ہوگا اور پاکستان کے معوشی حالات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا اور پکشان دن دگنی راہ چگنی ترقی کرے گا کامیرامال فران شاہ کے ساتھ دردار لعید ساگر کی طور پاکستان